قرآن مجید میں دوسری جگے 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 اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اقتربا لناس حسابہم لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ مُعْرِزُونَ اور وہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کوئی دن ہے اور ایسا بھی کوئی وقت آنے والا ہے وہ مو موڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہم کو اس کی کوئی اہمیت نہیں قرآن کہتا ہے تو کہتا رہے نبی خبر دیتے ہیں تو دیتے رہے پہنچانے والے دعی اور مبلغ بتاتے رہے تو بتاتے رہے ہم کو کوئی پروانی وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ مُعْرِزُونَ وہ تو مو پھیرے ہوئے ہیں اور بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر تو مانتے ہی نہیں قیامت کو مسلمان بھی نہیں مانتا کہ قیامت کا کوئی دن آنے والا ہے مسلمان کو بھی کوئی پروانی اور کوئی خبر اس کی نہیں اگر ہوتی خبر تو وہ اس کی فکر کرتا ہے اس لیے کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن ترازو کھڑی کی جائے گی وَنَوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم ترازو کھڑی کریں گے اس کے دو پڑھلے ہوں گے ایک پڑھلے میں نیک آمال رکھے جائیں گے ایک پڑھلے میں انسان کی گناہ اور نافرمانیاں رکھی جائیں گی اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے کل نہیں آج ہی اعلان سنا دیا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَكْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ جس کی نیکیوں کا پڑھلہ بھاری ہوگا وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو اس کی مرضی میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہوگا جو چاہے گا کھائے گا جو چاہے گا پہنے گا جیسے چاہے گا رہے گا جتنا چاہے عیش کرے گا جو وہ چاہے گا ملے گا وہ جو طلب کرے گا سامنے موجود ہوگا اس کے دل میں عارض ہوگی اور اللہ سامنے موجود کر دیں گے دنیا کی طرح نہیں کہ ایک ایک عارض کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر حسرت دل کے قبرستان میں دفن کر کے دنیا سے اٹھ جانا پڑتا ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُزُلَم مِّن غَفُورِ الرَّحِيم مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ جو ان کی آنکھیں پسند کریں وہ موجود اور جو ان کا جی چاہے وہ موجود اور جو وہ مانگ لیں وہ موجود اور جو چاہ لیں وہ موجود سب کا سب وہاں پر موجود ہوگا کب جبکہ سقلت موازی ہو اس کی نیکیوں کا پڑھنا غالب ہو اس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہو اور گناہ نیکیوں سے کم ہو اور اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمْهُ حَاوِیَا جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور جس کی جس کا نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے حاویہ ہے اور اے نبی آپ کو پتا ہے کہ حاویہ کیا ہے وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَا کچھ ہے آپ کو پتا ہے کہ حاویہ کیا ہے پھر اللہ نے فرمایا نارنحامیا دہکتی ہوئی آگ دہکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہے اسی میں رہے گا اسی دہکتی ہوئی آگ کی زمین ہوگی اسی دہکتی ہوئی آگ کی دیواریں ہوں گی اسی دہکتی ہوئی آگ کا چھت ہوگا اور اسی میں اس کو رہنا ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی آگ میں ایک مرتبہ انسان جل جاتا ہے تو کہتے سیونٹی پرسنٹ جل گیا تو اب ختم ہی ہوگیا کچھ باقی نہیں رہا اس کا لیکن جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ تیز اور شدید ہونے کے باوجود انسان کو فنا نہیں کری انسان کو ختم ہونے بھی نہیں دے گی دنیا کی آگ جلا کر بسم کر دیتی ہے دنیا کی آگ چھوٹی سی لگ جاتی ہے جنگلوں کے جنگل راک کے ٹھیر ہو جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے بستیوں کی بستیاں راک بن جاتی ہیں انسان کہا تھا نظر بھی نہیں آتا لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ شدید ہونے کے باوجود انسانوں کو جلنے نہیں دے گی ان کو ختم ہونے نہیں دے گی اور ان کو مٹنے اور راک بننے نہیں دے گی دنیا کی آگ جسم کو جلاتے ہی کھال جل گئی اور ختم ہو گیا لیکن آخرت کی آگ فرمایا اللہ رب العزت نے اوپر سے جلاتے ہوئے کھال کو جلا دے گی بال کو جلا دے گی پھر کھال کو جلا دے گی اور پھر اس کے بعد گوشت کو جلا دے گی اور جلاتے جلاتے وہ آگ قلب تک دل تک بھی پہنچ جائے گی مگر انسان فنا نہیں ہوگا انسان مرے گا نہیں وہ اب اندر جا کے دل کو جلانے لگے گی اور اس کے باوت ہو جب یہ اوپر کا جل گیا اور پھر کھال جل گئی گوشت جل گیا اب دل جل گیا تو ہو سکتا ہے دل کے جلنے کے بعد انسان اب ہمیشہ کو ختم ہو گیا نہیں بلکہ جب تک وہ دل کو جلاتی رہے گی اس کا جسم پھر سے بن جائے گا اور اس کی کھال پھر سے تازہ ہو جائے گی اور پھر آگ باہر سے اس کو جلانا شروع کرے گی جب بھی اس کی کھال جلے گی ہم نئی کھال بنائیں گے جب بھی کھال جلے گی نئی کھال بنائیں گے لیذوق العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکتا رہے تاکہ وہ عذاب کا مزا لیتا رہے دنیا میں اللہ کی بڑائی کبریائی کو فراموش کر کے میں سب سے بڑا ہوں آنا آنا میرے سامنے کون میرے سامنے تو اللہ کے حکم کی بھی ویالو نہیں ایسی فیرونو والی زندگی گزارے جہنم میں پتا چلے گا لیذوق العذاب اب مزا چکو دنیا میں بغاوت کا مزا اڑاتے رہے یہاں پر اس کا انجام کا مزا اڑاتے رہے وہاں اللہ تعالیٰ بھی جگہ تو اللہ تعالیٰ ایسی کڑوے پھل کھانے کے لیے جہنم میں ملیں گے جس کو آدمی کھا نہیں سکے گا اتنے کھانٹے دار ہوں گے کہ وہ حلق میں پھنس جائیں گے یاد آئے گا دنیا میں حلق میں کچھ پھستا تھا تو پانی پی کر اس کو اتار لیا کرتے تھے تو پانی مانگیں گے پانچ سو برس کے بعد فرشتہ پانی لائے گا ایسا پانی لائے گا جو اتنا کھولتا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال اس کی اندر گر جائے گا تو اللہ تعالی� لیکن مجبورا پھر بھی پیے گا تو اس گرم پانی کی وجہ سے آتیں کٹ کے پھر پیخانے کے بقام سے باہر آ جائیں گی لیکن پھر بھی نہیں مرے گا اور عذاب بگتے رہنا پڑے گا یہ جہنم ہے اس جہنم سے اللہ نے ڈرائیا ہے اس جہنم سے نبی نے ڈرائیا ہے اس جہنم سے تمام پیغمبروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی تھے اس جہنم کا ذکر قرآن میں پڑھ کے ایمان والے تڑپنے لگتے تھے بستر چھوڑ کے خدا کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے سجدوں میں روتے تھے گناہوں سے وافیہ مانتے تھے لیکن آج ہمیں کیسے مسلمان ہیں جن پر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث رسول کا اثر ہوتا ہے جس پر کوئی حادثہ اثر کرتا ہے نہ کسی واقعہ کا اثر ہوتا ہے تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو اپنی نیکیوں کا پڑھنا بھاری کر لو کیسے کرم ہیں اس کے اور کیسا رحمان و مہربان ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بھی گناہ نہیں لاؤگے تو میں ماف کروں گا یہ کہہ رہا ہے صرف تمہارا پڑھنا بھاری ہو جائے اور گناہ بھی ہو مگر کم ہو تو بھی ہم ماف کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ تم سچی پکی زندگی گزارو حدیث قدسی ہے اللہ فرما رہے ہیں بنی آدم اگر تو سمندر کے جھاک کے برابر گناہوں کے ساتھ میری طرف آئے گا تو میں اس سے بڑی مغفرت کے ساتھ تیری طرف آئے گا تو اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ رب العزت تو ہمیں صحیح کرنے کے لئے تیار ہے دنیا میں ہم اپنی زندگی کو صحیح کر سکتے ہیں توبہ کرنا نیکیوں کا زخیرہ بڑھانا گناہوں سے توبہ کرتے رہنا استغفار کی کسرت کرنا اور بار بار معافی مانگنا بار بار معافی مانگنا شرمندہ رہنا اور نادم رہنا حدیث میں آتا ہے انسان کا دل میں احساس کا پیدا ہونا کہ میں کس کا کھا رہا ہوں اور اس سے کیسی بغاوت کر رہا ہوں یہ کتنی زلت کی بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے اگر یہ احساس پیدا ہوا تو اللہ کے نبی فرمارے وہ احساس توبہ ہے تم اس وقت کہہ دو کہ اللہ میں بہت شرمندہ ہوں مجھے آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس لئے مجھے معاف کر دیجئے گا آپ کریم ہیں رحیم ہیں تو اللہ معاف فرما دیگا یہ زبان سے بھی نہ بولے دل میں بھی بولے تو اللہ معاف فرما دیگا اللہ رب العزت کا کرم ایسا ہے لیکن اس کے باوجود آج ہم تصفر کریں تو ہمارے نیکیاں غالب نہیں ہیں ہماری نافرمانیاں ہی غالب ہیں اس لئے نیکیوں کے پندلے کو بھاری کرنے کی اور اسے وزندار بنانے کی ہم سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے موسیقی